جنرل آسیم منیر اسلامباد احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارت ماتل کر کے زمانت منظور کر لی قفصلات کے مطابق احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی راولپنڈی پاکستان نے غوری ویپن سسٹم کا کانچم تجربہ کر لیا صدر مملکت آریف ایلویر وزیراعظم انوار الحقاقر اور اسکری کا یادت نے کامشف تجربے پر مبارک بات دی تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے شعب تعلقات آما آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے غوری ویپن سسٹم کا کامشف تجربہ کر لیا آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ تجربے کے دوران ویپن سسٹم کی تقنیقی اور آپریشنل پہلوں کا جائزہ لیا گیا لاہور نگران پنجاب کا بینہ نے الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا معاتل کر دی ذراعہ نے بتایا کہ کرمنل پروسیجرل کو ڈسیکشن چار سو ایک کے تحت حکومت مجرم کی سزا معاتل کرنے کے اختیار رکھتی ہے تفصیلات کے مطابق الازیزیہ ریفرنس میں نگران پنجاب کا بینہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا معاتل کر دی اسرائیلی فوج کی چارم سے اگزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے گازہ حملہ میں مزید چار سے پچیس پلسطینی شہید ہو گئے صرف ایک گھرٹے کے دوران پچاس شہری اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے بینال قومی خبر اصلاح ادارے کی ریپورٹ کے مطابق پلسطینی شہدہ کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے